ہلو ورکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریشن کرنے والا ہوں فنی پاکستانی پیپل فنی مومنٹس آن 14 اوگسٹ اوکے دیکھیں گے کہ 14 اوگسٹ کو کیا کیا فنی مومنٹس ہوتی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ 14 اوگسٹ انڈیپنڈنس ڈے ہے بہت کچھ منایا جاتا ہے پاکستان میں چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو چودہ اوگسٹ نو اے نے باہر کھا دی چودہ اوگسٹ نو چودہ اوگسٹ دین نماز نہیں پڑھا ہوئی ہاں تو بھی کیا ہم سب کے ویڈیو کو جو آپ لوگوں نے پیار دکھا ہے اس کا کیا ہی کہنا اور کل کی ویڈیو ڈالنے کے بعد کافی لوگوں کی فرمائش پر اور آج آپ کا بھائی پھر سے حاضر ہے چودہ اوگس کے موقع پر پاکستانیوں کی کیمرہ میں ریکارڈ جانے والی مزاہیہ ویڈیوز کے پارٹ ٹو کے ساتھ تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی آپ نے سینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہماری ویڈیو کی سب سے پہلی گلپ میں آپ کو یہ لڑکا بتایا گا کہ پاکستان کا پرچم کس نے بنایا پاکستان کا پرچم کس نے بنایا یہ میرے خیال سے شباہ شریف نے اور دوستو چودہ اوگس کی صبح صبح سارے محلے کے بچے اکھٹے ہو کر پورے محلے کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم آپ کو آزادی مبارک اور جشنے آزادی مبارک میں فرق بتاتے ہیں بھائی گر والوں کو جشنے آزادی مبارک کہنا نہیں تو کچھ ایسا نہ ہو جائے اور یہ لوگ گاڑی کو روڈ کے کنارے بر روک کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو بس پھر پولیس والا بھی کہتا ہے کہ ٹینشن نہ لو ویرے سب پڑھے جانگے یہ 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 واہ باقی سب چھوڑو یار جو گاڑی میں اس کے دوست تھے وہ بھاگے کیسا ہیں اور یہ بندہ تیرہ گس کی رات کو بارہ بجے کے بعد بائیک لے کر باہر نکل جاتا ہے تو دیکھیں پھر زیرا اس کا حال بھائی ڈبے میں ڈبا ڈبے میں راجہ چودہ گس کے موقع پر کون کون بجائے گا باجہ اب جو جو باجہ بجائے گا نا اس بندے کے لیے اس نے ایک مبارک بات پیش کیے تو آئیے ذرا آپ کو سناتے ہیں تمام اہلِ وطن کو جشنِ ازادی مبارک اور باجہ بجانے والوں کو ان کی باجی کی شادی مبارک اور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو دو لوگوں کے وائس ویسے سناتے ہیں جسے سننے کے بعد آپ ہمیں کمیر سیکشن میں بتائیے گا کہ اس بندے نے صحیح جواب دیا ہے یا نہیں یار غفار بھائی یہ بھی کمفرم کر لو چھٹی کا اور یہ بھی کمفرم کر لو چودہ آگست کس تاریخ ہوئے یار ای بھی پاتہ کر لو کیونکہ اس دن تو بھی چھٹی ہوتا ہے چودہ آگست کس تاریخ کو یہ بھی پاتہ کر لو چودہ آگست کس تاریخ ہوگا انشاءاللہ اور نماز کھڑی آٹ بجے ہوگی جہر ویسے میں بھی جلدی اڑکے ہوں جاتے جاتے ہیں مجھے بھی لے جانا چودہ آگست کی نماز پڑھنے کے لیے اور اب آپ دیکھیں کہ جب اس بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان آزاد کرنے میں آپ کے باپ یا آباو اجداد کا کوئی کردار تھا جو آپ یہ باجہ بجار ہے تو یہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے اور دوستو اس چودہ آگست کے موقع پر اس لڑکے کا آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے تو چلیئے ذرا آپ کو سناتے ہیں اور دوستو اب آپ کے سامنے پیش ہیں چودہ آگست کے موقع پر چلتا پھرتا وہ جنڈا جس جنڈے کے لیے ڈنڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سیڈے میں ذرا آپ ان لڑکوں کی باجے سے ریلیٹڈ یہ فنی نیوز بھی سنیں آج کی طرح حبر سے واجے کے حوالے سے آپ کو گاہ کرتے ہیں کہ اس واجے کو چودہ آگست پہ وہ ہی بجائے گا جیتے اندر کیڑایا باقی سب ایک طرف یا لیکن ان کے کیمرے کے تو کیا ہی کہنے اور دوستو سعی سے ہی بتائیے گا کس کس کا دل چاہتا ہے باجہ بجانے والوں کے ساتھ ایسا کرنے کو اور دوستو چودہ آگست پر آپ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات تو دیتے ہی ہوں گے لیکن یار اس لڑکے نے تو مبارک بات دینے میں حد ہی کر دی بابی جب سب لوگ کہہ رہی ہیں تو میری طرف سے بھی چودہ آگست مبارک اور دوستو چودہ آگست سے ریلیٹیڈ اس بھائی نے ایک اعلان کرنا ہے تو آئیے زرہ سنتے ہیں پھوٹین اگست آگست آگی ہے اور مجھے ایک ضروری اعلان کرنا تھا بھائیے سوال میروں لوگوں سے جنہوں نے اس بار باجہ خرید ہے بھائی آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں صحیح صحیح بتائیے گا کہ کس کس نے گھر والوں کو ایسے تنگ کی ہے بتاؤ مجھے بھی ارے اب بی کو چپل پڑے گی بھائی گھر والوں کو تنگ کرنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن عوام نے تو کتوں کو بھی نہیں چھوڑا زہرہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے زہرہ آپ لوگ اس لڑکی کا نعرہ بھی سنیں ہسی تو مجھے گاڑی والے پر آ رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے کہنے پر اور دوستو اپشلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو چودہ اگست کے خاص موقع پر سبز رنگ کی برف دکھائی تھی ہم زہرہ آپ لوگ پراتھا بھی دیکھیں اور دوستو سیڈے پہ آپ اس باجہ بیٹنے والے بھابا جی کی باتیں اور شاعری بھی سنیں بابا جی ایک لینڈ میری طرح سے بھی سیاستدانوں کے لیے کہ یہ وطن تمہارا ہے یہ وطن تمہارا ہے ہم ہیں خام خواہ اس میں اور اب آپ لوگ اس انٹی کو دیکھیں جو کہ بھئی فل مزے کے ساتھ بائک کے پیچھے بیٹی ویڈ باجہ بجا رہی ہے ہنٹی بھی لیک بھئی دل جوان ہونا چاہید ہے عمرہ چکی رکھے اور دو سال پہلے امران خان صاحب نے جو چودہ اگست پر پودے لگانے کا کہا تھا اسی سے ریلیٹڈ ذرہ آپ اس لڑکے کی بات سنیں دوستو دو سال پہلے امران خان صاحب نے کیا سی کہ چودہ اگستے واجے نیو جانے پودے لاؤ اسیرہ لکے پودے لائے سی وہ اکال بکرے پہتے سارے کھا گئے چھاہاں تو ہی گئے پہاں تو ہی گئے اور دوستو باجہ بجا بجا کر شاہد سے اس لڑکے کا مو تھک گیا تھا تو دیکھیں پھر اس نے سیس کا کیا جوگار نکالا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں شورڈ ویڈیوز تھے اور اس کو دیکھ کر مزا آیا مین ہائیلائٹ اس پوری ویڈیو کی یہ تھی کہ باجہ باجہ اتنا بجائے جاتا ہے مجھے لگتا ہے انڈیا میں بھی بجائے جاتا ہے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو باجہ 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 فورٹین آگستے تو باجہ ہی بجے گا اور کچھ نہیں بجے گا چاہے چاٹا بجے لات گھوسے بجے تمہارے فورٹین آگستے لیکن باجہ نہیں رکھنا چاہیے جیسے کہ انڈ میں موں تھک جانے کے بعد وہ بھائی جگار کر لیتے ہیں باجہ نہیں رکھے گا بھائی کچھ بھی رکھ جائے بہت انجوائی کیا ان ویڈیوز کو اور آپ کس طریقہ سے مناتے ہو باجہ تو آپ بھی بجاتے ہو کہ جب لڑکیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں تو بچے نہیں چھوٹ رہے ہیں روڈ پر لیٹ کر اٹھ کر سوتے ہوئے اپنے اببو کو پریشان کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ فن کیے ہیں کچھ الگ کیا ہے مجھے ضرور بتانا 482 ویسٹ پر کیا کیا ہے آپ نے اینڈ کرتا ہوں فیلال ویڈیو کو بائی